ویلکم دوستو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے نیر سٹیر ریلنگ کے ڈیزائن لے کر آیا ہوں اس کی کیمپسٹی سٹیل سٹیر ریلنگ ایک پاپلر چوائس ہے اس میں کچھ امپورٹڈ فیکٹر جو نوٹ کیے جانے چاہیے دیان دیجئے ڈیزائن کے اوپر سب سے پہلے اپنے گھر کے سٹیکچر اور انٹیر کو ڈیزائن کے ساتھ صحیح ریلنگ چوز کیجئے ماتپون ہے آپ منیملسٹ کنٹیمبری یا ٹریڈیشنل ڈیزائن میں سے چوز کر سکتے ہیں اور سی اے میٹرل آپ کو پتائیے ہم جائے دار سٹیل اور آئرن میں ملتے ہیں تو یاد رکھئے گا اس میں ہمیشہ ایسس کا ہی چوز کریں سٹیل کی ریلنگ کے لیے سٹیل راڈ آئرن یا سٹینلیس سٹیل کا اپیوگ ہوتا ہے سٹینلیس سٹیل کا دوربلٹی اور لو مینٹرنس کالیٹی کی وجہ سے یہ زیادہ پاپلر ہے اب بات کرتے ہیں بجٹ کی بجٹ ریلنگ ڈیزائن پر ڈیپینڈ کرتا ہے سٹیل ریلنگ ڈیزائن کا کاسٹ ویری کرتا ہے یہ بیسک ڈیزائن سے لے کر انٹیکیٹ ڈیزائن تک الگ الگ بجٹ ہوں گے آپ کے گھر کے سائز ریلنگ کے لمبائی اور میڈریل کے پرکار پر ڈیپینڈ کرتا ہے بجٹ اسی پر پرباویت ہوتا ہے اور اسٹالیشن کس طرح آپ کرا رہے ہیں ریلنگ کے لیے پروفیشنل کانٹیکٹر سے ہی کام کروائیں اس سے کوالٹی اور سیفتی دونوں ہی شور ہو سکتے ہیں ساتھ ہی سیفتی کے ساتھ کام کرائیں ریلنگ کی مینٹننس کا بھی وچار دھیان لکھیں سٹیللیس سٹیل ریلنگ کم مینٹننس کی جاتی ہے جبکہ یہ رو ٹائرن کی پینٹنگ اور اس کے رکھ رکھاؤ پر کافی زیادہ خرچہ آتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے الگ الگ تر آگے بہت سارے ریلنگ گزائن لے کر آیا ہو جس میں سے آپ اپنے گھر کے لیے سب سے سوٹیبل ریلنگ جوس کر سکتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ آپ اس میں ڈیزائن میں چینجز بھی کروا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سسٹرائب کرنا مت بولیے گا ویڈیوkeep موسیقی 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 موسیقی